بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جناب سفیکر آج پھر ہم ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی آپ کے توسط سے اپنے حکومتی عراقین کی توجہ دلانا چاہتے ہیں جناب والا جب کسی گلستان کو بتدریج نخلستان میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو انسان کے لیے بہت بڑا آجسہ اور بہت بڑا صدمہ ہے یہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دے عمر ہے کہ تقریباً ان ڈائی تین سالوں میں ایوان کے ممبر ہونے کی احسیت سے ہم جب بھی بلوستان اسمبلی میں کسی موضوع پر بات کرتے ہیں تو ماں سے واہے تکلیف مشکلات آجسات قتل اغواہ لکیتی اور بدمنی کے ہی ہوتے ہیں ماں مسلسل ہماری اپنی بھی خواہش یہ نہیں ہے کہ اتنی بلوستان کی جو تلخیاں ہیں ان کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے لیکن میں کل رات کو ایک ویڈیو دیکھ کے میں اپنے آنکھوں سے وہ آنسو روک نہیں پایا جب کل پنجگور میں سیول سوسائٹی نے تقریباً وہاں پر خواتین مرد بچے بوڑے سب بیق زبان ہو کر سڑکوں پر نکل آئے تھے بلوستان وہ گلستان تھا جہاں پر کبھی بھی کوئی اس طرح کے معاملات کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر نکلنا نہیں پڑتا تھا ہم نے بیس سالوں میں اپنی آنکھوں میں اپنے گلستان کو بتدریج نخلستان میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور سب سے تکلیف دے بات یہ کہ جب اسٹیج پر آ کر یہ حکومت اور حکمرانوں کی جنابیوالا اگر آرڈر کرے آنس میں جب بھی کوئی سنجیدہ بحث ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسمبلی میں یہاں پر حکومتی عراقین جان بوجھ کر ایک مجلس اور گبشپ کا محول بناتے ہیں تاکہ تاکہ عوام کی توجہ اس کی طرف سے ملک نعیم بازی صاحب آپ پوچھ شور کرتے ہیں اسمبلی جناب سپیکر جناب سپیکر شاید انہوں نے اس پنجگور کی بین کی وہ ویڈیو رات کو نہیں دیکھی ہوگی جب ایک بہت بڑے مجمع میں جہاں پر مارد خواتین اور بچیاں سب کڑی ہیں وہ گڑ گڑا رہی ہے وہ رو رہی ہے یہ ایک سی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے کہ اس کے شہری اپنے آپ کو اس قدر غیر محفوظ محسوس کریں کہ وہ اپنے بوڑے بوڑیوں کو بچوں کو بچیوں کو اوارٹوں کو اور خواتین کو بھی سڑکوں پر لے آئیں یہ اس وقت ہوتا ہے کسی معاشرے میں جب لوگ حکومت سے اور حکومتی اداروں سے ان کی تمام تر امیدیں ختم ہو جاتی ہیں ویسے اگر ایک تو قتل ہو جائیں ایک تو آج سے ہو جائیں تو لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ادارے ہیں پولیس ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہمارے ہاں امن و امان کو برقرار رکھنے کیلئے بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پچھتر سے آسکانی صاحب ایک منٹ اگر پچھتر سے اسی عرب روپے سالانہ خرچ بھی کیے جاتے ہیں تو ہمارے ایک دو قتل کا مسئلہ آلو جائے گا ہمیں اس کیلئے پریشانی کی ضرورت نہیں بلوچستان مکمل طور پر ارنائی زیارت چمن کوئیٹا خاران اور اس کے بعد ابھی مکران بالخصوص مکران ڈیویجن میں پنجگور سب سے زیادہ بد امنی کا شکار ہوا ہے گوادر بھی بد امنی کا شکار ہے کیچ میں بھی بد امنی زیادہ ہو رہی ہے اور میرے پاس یہ جو یہاں پر ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے میں جب آپ کو سنا ہوں آپ خود میرے خیال میں مجھے شرم محسوس ہوتا ہے گو کہ ہم اپوزیشن میں ہیں ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہم بھی بیسیت رکنے گزشتہ دنوں ایک نوجوان جلیل سنجرانی اور ایک اور نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ان کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا پنجگور میں اس سے پہلے ایک ہی گھر میں گس کر اس کے دو بیٹے اور کے والد کو جو ہے وہاں پر ان کے شہید کر دیا گیا اس سے پہلے ایک بچے کو معصوم بچے کو پنجگور میں وہ اٹھا کر گسیٹ کر جو ہے وہ شہید کر کے پینک دیا گیا اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے ایک سینئر رینما کو وہاں پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا یعنی ایوریج پنجگور میں روزانہ دو سے تین قتل جو ہیں وہاں کا معمول بن چکے ہیں اتنا خوف و عراس ہے کہ ہم ابھی کچھ ایک دو مہینے پہلے جب وہاں فاتح خوانی کے لئے گئے تو لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ شام سے پہلے یہاں سے نکل جائیں تو بہتر ہے کیونکہ پنجگور بہت سکیٹرڈ وہاں کی منتشر آبادیاں ہیں مختلف شہر ہیں بزار ہیں تو لوگ اب ایک شہر سے ایک بزار سے یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک کا سفر نہیں کر سکتے کچھ عرصے پہلے وہاں کے بہت ہی کاروباری دوست ہیں بائیے چھرمین مقبول صاحب ان کے بائیوں کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا یعنی کوئی بھی خاننان ایسا نہیں بچا جب ہم پجگور کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں کوئی بھی گر ایسا نہیں بچا جہاں پر اس وقت وہاں پر لاش نہیں گری ہو کوئی ماتم نہیں ہوا ہو یہ او کیوں رہا ہے ایک صوبہ جہاں پر ستر سے اسی عرب روپے سالانہ آپ امن و امان پر خرچ کرتے ہیں بلوچستان میں پر کیپٹا ایکسپینڈیچر یعنی پر پرسن سپینڈنگز ایک شخص پر سیکیورٹی کی مد میں پاکستان میں نہیں اس خطے میں سب سے زیادہ جو ہے ایکسپینڈیچر جنابی والا ہو رہے ہیں افغانستان میں بھی پر پرسن یعنی پر کیپٹا ایکسپینڈیچر سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے نہیں ہے جتنے بلوچستان میں بیس سالوں میں ہمارے جو سیکیورٹی کا سارا سٹرکچر ہے انفریسٹرکچر ہے وہ اور بھی بڑھ گیا لیکن بدم نہیں بڑھ گئی لوگوں میں خوف و عراس بڑھ گیا ہے لوگ اپنے آپ کو ریاست اور ریاستی اداروں سے بھی محفوظ نہیں سمجھتے دہشتگرد بھی ہوں گے تخریب کار بھی ہوں گے یہ میرے سامنے کچھ ڈیٹا پڑا ہوا ہے میں آپ کو صرف سناؤں گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوہزار ستارہ میں صرف چھے مہینے میں بلوچستان میں چھے مہینے میں بلوچستان میں بدمنی کی صورتحال آپ ذرا دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے قتل کے واقعات بلوچستان میں اگس دوہزار اکیس تک یعنی آج سے دس دن پہلے تک بلوچستان میں فائف انڈرڈ نائنٹین نائن یعنی چھے سو قتل کے واقعات صرف جولائی اور اگس تک ہوئے ہیں ابھی تک چار چھے مہینے باقی ہیں پتہ نہیں اور کتنے قتل کے واقعات ہوں گے اس سے پہلے دوہزار ستارہ دوہزار اٹارہ میں پورے سال میں سات سو ساڑھے سات سو قتل کے واقعات ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں ممکنہ طور پر اس سال میں قتل کے واقعات اگر چھے سو دوہزار اگس دوہزار بکیس تک ہیں تو اس سال کے آخر تک خدا نہ کرے خدا نہ کرے لیکن جس تیز رفتاری کے ساتھ بلوچستان بدامنی کی جانے پڑ رہا ہی ہے ازاروں میں پہنچ جائیں گے اٹیمٹ ٹو مرڈر دو سو پینتالیس اقدام قتل کے واقعات بلوچستان میں صرف چھے مہینے میں ہوئے ہیں کیڈنیپنگ ابڈکشن ملک عبداللہ کاسی سے لے کر وہ بڑا نون کیس تھا بلوچستان میں کڈنیپنگ ابڈکشن اغوا برائی تاوان کی کیسز یا اغوا کے کیسز دوہزار ستارہ میں اگر ایک سو چھے نوے تھے تو یہاں پر صرف چھے مہینے میں دوہزار اکیس میں ان کی تعداد ایک سو اٹاون تک پہنچ گئی ہے ایک سو ساٹھ اغوا برائی تاوان کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں موٹرز ویکلز یعنی گاڑیوں کی چھیننے کی واردات صرف ان چھے مہینوں میں پچاس گاڑیاں چھیننے کی واردات جناب والا بلوچستان میں ہوئی ہیں اس کے علاوہ موٹر سائیکل تو آئے روز میرے ڈسٹرک خاران میں ایک بالکل کیسے لگتا تھا جیسے کیونکہ یہ حکومت کوئی اور لوگوں کو خوشی اور خوشحالی نہیں دے سکتا مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ صرف اپوزیشن کے علاقے میں بدمنی کروان رہے ہیں اپنے من پسند لوگوں کے ذریعے سے اپنے شاید لیکن اب تو پجگور تو حکومت کا علکہ ہے وہ تو حکومتی رکن کے ہمارے دوست بائی کا علکہ ہے وہاں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں لیکن خاران میں تین مہینے کے اندر جناب والا کوئی اٹھائیس کے قریب موٹر سیکلیں چھوڑی کروائیں گئیں گاڑیاں چھوڑی کروائیں گئیں اس کے علاوہ لوگوں میں خوف ہوئے گاز پہلایا گیا ام نے جا کے وہاں پر لوکل جرگہ کیا عوام کو منظم کیا پولیس فورس کو تو اوصلہ افضائی دی اور پھر جا کے خاران میں بہتری آئی ہے لیکن کل پھر جمعہ کے دن پھر دو سے چار موٹر سیکل چھوڑی کروا دیئے گئے یہ پورا ترتیبی یعنی بلوچستان میں تین سو باسٹھ کے قریب موٹر سیکلوں کی چھوڑیاں ہوئی ہیں اس کے علاوہ موٹر سیکل سنیچنگ جو جس میں اچھے اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں دو سوڑ دائیسو کے قریب موٹر سیکل کی سنیچنگ بھی ہوئی ہے جناب سپیکر پنجگور کے حوالے سے بالخصوص کیونکہ وہ ہم سے منسلک علاقہ ہے ڈسٹرک ہمارا ہے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت پنجگور کی امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے